الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعاتی مالنا من يہده اللہ فلا مزلاله ومن يزللہ فلا غادیاله واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا پیارے دوستو پیارے بھائیو آئی تو پنج سال پہلے عثمان بھائی نے میں نے بلایا سی اور پنج سال دے بعد شزاد بھائی نے بلا دیا ماشاء اللہ میرے ووٹ پنجہ سالنا تو بعد ایک وعد گیا اللہ کی تھا پہلے ایک ووٹ تھا پہلے ملے ہویا عثمان دا پانج سال تو بعد ایک ووٹ راب نے پینڈی چوہور دے دیتا جن دا نام شزاد ہے پیارے بھائیو میں انشاءاللہ عثمان دے حق کے چوی دعا کرانگا شزاد دے حق کے چوی دعا کرانگا اور جیڑا تھوڑا سٹے سٹری ہے نا جن دے حق تر ڈبل کرانگا اللہ ایس نو لمی سیت والی عمر دے وے اے بولدار اندانہ دے کسے موجبی دی اور ضرورت مینے گا چنگاں بہترین خطیب ہے اے بکری گالے پہ آج ہے سٹری سٹری ادنان علوی ماشاء اللہ بہت خوبصورت اندازناڑ انہیں اچھا تر رکھے سٹری سٹریieg بھگتorf ہے دہ ویدار اچھا sitری سٹرید ساتری سٹری دوounds قوس میں دو نہیں ودھجے اے بہت خوبصورتان ، سنو نو ودھجے سٹری 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 ب Siz Chrysicnau سٹے سٹری سے بہت خوبصورتان پہ آج ہے سٹری سٹری جو ماشاء اللہ تر پہ آج ہے پیارے بھائیو میں چاندار منٹ سونے حضور دی شاند سنا چند تا دے تنو ایک گل پسند آئیے تا سبحان اللہ حولی دی پڑ چھڑ انو چی نامی پڑ تا میں انشاء اللہ تنو کوش مکم حولی پڑ لو پر پڑو ضرور سارے پڑو اللہ حولی پڑو کیوں میری مخارفہ تا تولے کھلی ہو آئی کبال آہ دے رکھے پونے دو ہوئے پونے نو ہوئے اللہ حول میں ایک گل پچھنا چاہنا پھر میں آپ میں تقریر دار خاص کریں گا جنتے کیوں جانا چاندے ہو سرنے محال باستے جنتے جانا چاندے آئے جنتے کیوں جانا چاندے ہو انہ محال دے سامنے باگنے انہ باگ گاں دے ویچ دو دھدیاں نیران جنتے کیوں میں جانا چاندے ہو انہ باگ گاں دے ویچ مکھی دیاں نیران پانی دیاں نیران دو دھدیاں نیران تا جنتے میں جانا چاندے آئے ایک ایک بندے دا نبے فٹ کاد ہوئے گا ساتھ گج سینہ چوڑا ہوئے گا پوراں دا لڑا ہوئے گا آجے بھی سبان اللہ کوئی نیران تا گونگیاں جواس پہ گیاں ساتھ گیاں جانا چاندے نو وجے گونگے ہو گئے پانی نو وجے بندے گونگے ہمدنے پانی دو وجے ایتھو دا چاکھا جیوے جدا پانی نو وجے گونگا ہوئے گا وہ چی وارلا جان ندے کیوں میں جانا چاندے ہو ایک ایک بندے نو جدا ناشتہ ملے گا او باتے رہاں دا ہوئے گا ایک ایک بندہ تی نتے ندے گا کھا جایگا باشا اللہ ترائے ترائے دے گا ایک بندہ کھائے گا پیارے ہو بھٹے رے بھنے اوڑ گے دے سی گھو دے ویچ کانی مرانچے ہون میں سارا نکشہ گرا تیرے موڑھ پانی آ جائے گا جننت کمالے پیارے ہو جڑی پہلی میں مانی جننت ہوئے گی اوہ مچھی دا جگر ہالنا کے دنیا دے اندر مچھی دا جگر ہے کوئی نہیں کیسا کمال مزا ہوئے گا مچھی دا جگر دا اللہ دا اے کیسی جننت ہے سوننے دے محل اوڑ گے سامنے باغ اوڑ گے باغیں چے نیر اوڑ گیاں گھوڑے پرانڑے تیار اوڑ گے پیارے ہو اوہ تے بیماریاں کوئی نہیں پریشانیاں کوئی نہیں جننت دے اندر دوکھ کوئی نہیں امانی امن سوکھ ہی سوکھ نیمتہ ہی نیمتہ سلامی سلام سلامتی سلامتی پیارے ہو اٹھنے دن جمہ بہدار لگے گا شمال دی سڑنوں ایک ہنیر چڑے گا جنت اچھ بندے گھبرا جانگے میرے سونے سونے کپڑے مٹی آ رہی ہے اوہ جنت ہنیری ہے زافران کسطوری ملا کے اللہ ایک ہنیر چلائے گا جندے نال بندیاں دے حسن میں بہت جانگے کپڑے آ دی چمک بھی بہت جائے گی تا جنت جانا چانا اللہ دی قسم اے مقصد جنت جامن دا نہیں ویسے نیمتہ ساریاں جنت دے اندر اے ضرور ملنگیاں پیارے ہو بندے دے دل دے اندر خیال آئے گا سونے دا محلے سبحان اللہ پڑے سبحان اللہ اچھی پڑے سبحان اللہ تو یہ ہولی پڑھنا نا چاہی دے بریک لگ جاندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی دی ریسے سبحان اللہ انہ نلا پڑی او بریک انہ نلا پڑی او بریک انہ نلا پڑی انہ نلا پڑی او بریک انہ نلا پڑی او بریک انہ نلا پڑی او بریک کیمان بگانی چید اوٹے ہر کدم سمل کے چا سجن کیمان بگانی چید اوٹے ہر کدم سمل کے چا سجن کیمان بگانی چید اوٹے ہر کدم سمل کے چا سجن تو غافر موت بلا بیٹھے دل دنیا نار تولا بیٹھے اوٹے ہر کدم سمل کے چا سجن کیمان بگانی چید اوٹے ہر کدم سمل کے چا سجن ایک پڑھے بھی لے سن اللہ سجن دل جی خیال آئے گا اللہ جی اللہ دا جی او میرے بندے کیسی جنت ہے بندہ مہمان ہے اللہ میں زبان ہے اللہ جی اللہ دا جی او میرے بندے میرا دل کردے مہمان ہے کارا کلو سیب وے سیب دا درخت مہمان ہے پڑھی کے بیڈروم دے اوٹے ہوں کے ایس طرح رک جائے گا جیڑا میر دروازہ سنے دا بندہ نہیں کھولے گا او خود درخت دھگو تک آپ ہی کھول کے اندر آ جائے گا اللہ سنے دیا چھوڑیاں لے کے فریشتے سنے دیا پلیٹاں لے کے تیرے چودھ ریدے پاس آ جان گیاں اوہ آکھیں گے کٹ کے دے بھیئے اوہ جنتی نوابا کٹ کے دے بھیئے یہاں پہ کٹ لے گا اوہ آ دے نہیں تسی بھی کٹنا نہیں میں بھی کٹنا نہیں اے خود دی سیبا پہ کٹی وے اوہ دیا پھاڑیاں بن جان تے میں چکڑنا بھی نہیں این چکڑنا نہیں بہت مشکل ہے چکڑنا حرنک نبے فٹ کٹ ہے ساتھ ججے سینہ چھوڑے اے ڈی تاکت مالک ہے اوہ آ دے نہیں اے اپے اوڈڑ کے پھاڑیاں میرے موہ چا جان سیرہ میں ہی نہیں تکلیف کر سکنا آئے جے جنت اے جنت جان واسطے پیارے ہو جنت کیوں جان چاہنے آئے سوڑے نبیدہ سوڑا دیدار ہوئے گا نبیدہ دیدار کے لیے نبیدہ دیدار نبیدہ دیدار نبیدہ دیدار نبیدہ دیدار نبیدہ نبیدہ دیدار نبیدہ دیدار نبیدہ دیدار نبیدہ دیدار نبیدہ نبیدہ دے چان دیماددہ دیدار نبیدہ دیہ نبید بہد vì منیر دیار نبید منش fant و مبشیرن و نظیرن و دعیرن اللہ بیس نہیں و سرا جم منی پھر بولو اور بولو ہاتھ چوک کے بولو اتنا اچھی بولو جو ڈا اچھا میرا نبی ہے ما شا اللہ اللہ اس جماعتنو ساری نو قیاماتو بعد آج نئی فرداست دے بغیر سابر اللہ اتنا انہذا جذبہ اللہ سایاہ سوا دو گین اینجر لگداج میں سوا نہ ہو گین اینہا جذبہ اگے چلیئے پیارے بھائیو میرے نبی دا ایک یار اندہ نام ربی ہے پیارے نبی نے پوچھیا اوہ ربی ربی کہنے لگے جی نبی جی کیاں ڈرے فرمایاں ڈرے میں تم مانگ لے میں رب کڑھو لے کے تینوں عطا کر دے آنگا ہن ربی کی آدھائے ربی آدھائے سوڑے نبی جی سوڑے 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 ٹاوڑے سوڑے جد سوڑے 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 سوڑیں در Pen ٹاوڑے سوڑے سوڑے ٹاوڑُ گال سنا ناڑی اے ربی کھی آن دائے آن دا سوڑے نبی جی جے مینو راب کڑو کچھ لے کے دین چاندے یو جننت لے دے یو تھی اپنا جنتی پڑوس لے دے یو پیارے نبی نے فرمایا جے جننت دے اندر میرا پڑوس چندے پھر کسرت ناڑ نفن پڑیا کرو امی اے شاہ رسی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے کون اے شاہ صدید دے بیٹی اے شاہ کون اے شاہ پیارے نبی دے پیاری بیوی اے شاہ کون اے شاہ مومنہ دے امی اے شاہ کون اے شاہ زاکی اے شاہ کون اے شاہ تیب اے شاہ کون اے شاہ دو میر اے شاہ کون اے شاہ اللہ دی پسند اے شاہ کون اے شاہ سوڑ دو ہزار حدیث دی حافظ اے شاہ امی اے شاہ فرما دیا نے جڑا پنجانی مادا ناڑ بارہ سنتا پڑے صوبہ دیا دو سنتا زور دیا چھے سنتا دو تے چھے آٹھ سنتا مغرب دیا دو سنتا اے شاہ دے دو دا سنتا اے شاہ دیا دو سنتا دس دے دو بارہ سنتا اے شاہ دے دا سنتا محل جنت اندر تمیر اے جنتا اگر اے شاہ دو سنتا پڑے لو تیرا تین سو پینٹ دن بڑھا دے ہر دین دیا پنج نمازہ بڑھ دیا پنجان نمازہ تے بارہ شروع پڑھ دا تیرا کم ہے سونے دا محل جنت دے اندر ایک سار دے اندر تین سو پینٹ بڑھانا میرے اللہ دا کم ہے اگلی گرد جدو نفل زیادہ پڑھو گے جنت بھی ملے گی محمد پاک دا پڑھو سوی ملے گا ربین میرے نبی نے اگلہ کھی آئی اگلی گرد سنو ربین کیوں پڑھو سم گیا سی آدھے پڑھو سی زیادہ ملاقاتوں دیے چانس زیادہ ملاقاتوں جان دیے میں پڑھو سیاں جدو سونے نبی اپنے محل دے اندر داخل ہونگے میں دیدار کرانگا جدو حلی چوبار چلے جانگے میں سونے نبی دا سونا دیدار کرانگا ربین جنت نہیں لی اتنا چر نبی دے دیدار دا مسئلہ حل نہیں ہو گیا ہے صحابہ جنت کیوں لینا چاندے ہیں کہ وہ نبی دے دیدار کرانگا ایک ہور صحابی ہے پیارے نبی دے خدمت جندر حاضر ہویا میرے سونے نبی نے فرمایا اوہ پیارے تو پریشان لگنے اوہ آدھا جی بڑا پریشانہ فرمایا کیوں پریشان ہے آدھا میں بیوی بچے اج بیٹھا سی یاک دب میرے دیل دے اندر جذبہ دیدار مصطفی آ گیا میں دوڑ لادی تھی تو نوکھکیا ہے میرا دیل ٹھر گیا ہے فرمایا دیل جو ٹھر گیا ہے پھر ہون پریشان کیوں ہے آدھا جی میں نو میری موت یاد آ گئی تو اٹی بی موت یاد آ گئی میں میں دنیا تو چلا جا ماں گا تو سیم دنیا تو چلا جاو گے تو سیتے میں ٹھر آم مع میںا میں نو آم جند� prevalent اور ملاقب تو سی نبی ادستر دارو چودہ تبکان دستر دارو ساری دنیا تستر دارو ساری فرشتین بستر دارو ساری دنیا تستر دارو ساری انسان تستر دارو چودہ تبکان دستر دارو توڑا دے شان بہت چاہے توڑا مکاموی جنت اچھ بہت چاہے گا میرا دل کی دا میں نبی پاک توڑا نوکی میں جنت جاکے توڑا دیدار کرانگا میں تا پریشانہ پیارے نبی نے رب دا قرآن پڑھیا پندرہ سو سال بعد توڑے سے پند دے اندر نبی دا غلام کاری محمد یاسین بڑھوٹ سوا دو بجے پندرہ سو سال بعد وہ مکام پڑھے گا جیڑا میرے نبی نے سیابی دا دل خوشک نماز پڑھیا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ وامئی یوت اللہ ورسول ملزینہ 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 پیارے نبی نے فرما جڑا ملزینہ میری فرما برداری کرے گا میرے آنکھیں لگے گا ساری عمر جیڑا سونے نبی دیتا کرے گا اوہ سارے نبیان دا ساتھی بن جائے گا اطاعت حکلے آمنہ دے سونے لاردی کر لو تا سارے نبیان دے ساتھی بن جاؤ گے اطاعت دا کتنا نتیجات پیارے دوستو دے ندی نئی مننی سونے نبی دی مننی بیوی دی نئی مننی سونے نبی دی مننی بیٹیاں دی نئی مننی سونے نبی دی مننی رشتے داراں دی نئی مننی سونے نبی دی مننی نمبر داراں دی نئی مننی سونے نبی دی مننی ن نبی پاک دیار عبداللہ بن مسعود نے کی تھی پیارے نبی نے فرمایا جمعہ بیگ سنے سارے بیگ عبداللہ بن مسعود عجی مسیر تچھ آیا ہی نہیں پیارے سنے نبی دن نظر پڑی فرمایا اے عبداللہ شانہ والے عبداللہ اوہ تیری دے شانہ تنو پتہ نہیں ہے گا پیلڈی ہے گا پیلی اوہ دا مقابلہ اوہ دا پہاڑ بھی تیری پیلی دا مقابلہ نہیں کر سکتا اتنی شانہ تیری تا بیٹھا جتی اچ آن دے جن دا کلمہ پڑی تے آن دے آن کھے لڈی دے جن دا کلمہ پڑی دے آن دے آن کھے لڈی دے سبحان اللہ count چلو میں تو آدھا کو جن انہمہ اوہ دو اوہ جن دا کلمہ پڑی دا کون لگے گا کون لگے گا کون لگے گا ہائے ہائے آجم آشان نہیں کوئی نہیں تو ساگستانی کرنا اللہ انہوں باف کرے انشاءاللہ رکھو اچھا اگلی گا عبداللہ بن مسعود اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن کسے بیٹھے ہیں آجم آشان ارشاد محمد سن لے آئے میرے کرنے جتوڑا ڈر پہنچ گیا ہون میں گیا جندہ ایتھے نابندہ میں نوڈر سک میرا قدم جہنم نوڈہ چلا جتوڑا پیارے نبی نے فرمایا گیا جا اوڈے آجم آلہ روڑے نلاغ پہ آیا آپ نے فرمایا کی میں پہ آنا عبداللہ گے بیٹھا جوتھیاں چرے آئے ہون امدہ کی میں پہ آئے آدھا دیلتا نہیں سکردہ کے میں جوتھیاں چا بے جاؤاں پر میں دیل دی نہیں منی جدو دا کلمہ پڑے آئے صرف سونے آتھا دیمنی جوتھیاں چھے بے گیاں توڑا آتھا در جو آگیا سی ہون تسی آکھے آجا میں امدہ پہاں تسی اینج نہیں آکھے آ اٹھ کے آ تسی آکھے آ کوئی نہیں میں اٹھے آ کوئی نہیں تسی آکھا بے جا میں بے گیاں تسی آجا آ رہا جو دو موچوا کھو گے اٹھو عبداللہ تا ہوٹھی وے گاں عبداللہ اے لکھے آنا جے مننا ادھر فرماانے محمد ہو جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں قڑتا پین لو محمد کی غلامی کا ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن چھک رہی ہو او جڑا سونے نبی دے آنکھیں انج لگے گا فرمایا جڑا حقل پاک نبی دیتا سکرے گا اللہ سوا لکھ نبیاں دا سات نصیب کرے گا سہابینوں میرے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہونا جتوباد تو میرے آنکھیں لگنا ہے میری گان مننا ہے میری تات کرنا ہے او میرے پیارے سیابی تو نبیاں دے بھیچویں گا تو میں بھی نبیاں دے نانوں مانگا راج راج کے جنتے چھ محمد پاک دادی دار کر لنے گا ایک سیاب دیئے میرے نبی نے فرمایا پیارے نبی نے فرمایا کون ہے جیڑا محمد پاک دے خرمے دا پیرے دار بنے ایک پتلو جا سیابی ہے جسم بڑا ہی پیلکل بریک ہے ہائے ہائے پیلکل بریک جسم ہے فورا نہیں کھڑا تھی جاندے میرے نبی نے فرمایا کون دا جسموے کے کمزور جسم ہے پر جذبہ کمزور نہیں ایمان کمزور نہیں میرے محمد دے ناغڑی محبت رکھ دے او کمزور نہیں تقوہ کمزور نہیں او فوری کھڑا ہو گیا پیارے نبی فرما دنے زیاد بن سکن بے جا پھر میرے نبی نے اعلان کی دکھونے جیڑا پنے نبی دا پیرے دار بنے پھر زیاد کھڑا ہو جند ہے پھر میرے نبی نے بے جا پھر فرمایا کون ہے جیڑا میرے خیمی دا پیرے دار بنے پھر کھڑا ہو گیا پیارے ہو میرے نبی نے کے آت تیسری واری کھڑا ہو گیا چل دا سف کی میں پیرا دنے گا کھرن لگا میرے جسم دے اندر ایک ایک تراوی خون دا با کیوں ہے آمہ محمد دا پیرا دار رہنے آخری کتراوی میں اپنے حضور دو تے یعنی قربار کر دے آنگا پیارے ہو پیرا دے میں لگے تیر وصن لگے پہلا تیر آیا برداش کی دا دوسرا تیر آیا اووی برداش چوتھا تیر آیا پنجمہ تیر آیا چھوہ تیر آیا ستوہ تیر آیا اٹھوہ تیر آیا نو تیر لگے وی تیر لگے تری تیر لگے چاڑی تیر لگے پنجا تیر لگے ساٹھ تیر لگے گلہ کرنیا سوکھیانے سے ابا بڑنا اٹھا بڑے سوکھیانے سے ابا بڑنا دا کوئی نہیں ستر تیر لگ گے اسی تیر لگ گے نبے تیر لگ گے ایک آنوے تیر ہو گے بانوے تیر ہو گے تیرانوے تیر ہو گے پیرے دار اج بھی ہے خوند فوارے چھوٹ گے سارا جسم چھلنی ہو یا کھلا ہے تیر لگے پہن پورے جسم دیوے جتے موڑوی تیر ستا کھڑا ہے محمد دیار پیرے جدو ستانوے تیر ہو گے تیر آزمین تیر چیخ نکھلی اللہ دی نبی باہر آئے اندہ سر چوک کے اپنے جوڑی ترہ کھ لیا سینے نالا لیا او کھولے لگ پی اککا میرے نبی نوترہ زایا اککنا دے ہاتھ دے وان لگے او آدھا سونے آا میں باہر باہر کھڑا ہے میں نیسی ہویا میں نو تیر لگنگے میں زخمیوں وانگا میں شہیدوں وانگا سونے آا میں توڑے دیدار واسطے تے زخمیوں کے دلہ کو جڑا جا ہوا جان دیا وار میں نو اپنے سونے سونے آا سونے دیدار تم محرومت نہ کرو پیارے نبی نے اککا دوپا ہاتھ ہٹا لیا اوہ اس طرح تک کی جا رہا ہے تکر دیاں تکر دیاں روپ پرواز ہو گئی میرے نبی نے پوچھے آؤ زیاد کیوں ہیں جو کیتی جاننا ہے اخی اللہ پوچھے گا زیاد ساب تو آخر تھے جو دو میرے کھڑا ریا سی اوہ دو کی عمل کردائیں اے اللہ تیرے حبیب دے چیرے داد دیدار کردائیں تیری جنت چاہدی اے اللہ اے عنوان اللہ دی قسم جتنا در سے آنا اس تو دلائل موجود ہے لیکن وقت موجود نہیں تسی میں نکیاسی نا چلو تھوڑی جیتر کر لے چلو باستر ہون دو آمانگوچ چھیک چھیک میں ساری چھیک اے میرا اسو اے میرا کھڑا چلو بولدار اے میرا اسو وکاس کادر آبادی اندھے حق دعا کرو اللہ انہوں محبوب عوام بناے تے بڑا پیارا مولو بھی بنا دا بھی ماشاءاللہ دعا کرنی ہے تے سچے دل نکل یا تا رومن ورگہ مو بنا لو تے یا رو پو تے رو نہ سکو تے رومن ورگہ مو بنا اللہ انہوں مولو بھی ترس آجائے گا پھر اس وقت دی دعا رد نہیں کیونکہ اللہ پہلے سے مانتے آگے دعا ماں قبول کرنے اس وقت اللہ ڈیمانڈ کر رہے اللہ تو ڈیمانڈ پہ کرنا تیسی تیری ڈیمانڈ ہے تو ٹھاک لے ٹھیک ہے نا بھائی پوری دعا خشو خزون بھنگ لو